بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل انہونی ہو گئی رانہ صلو اللہ صاحب نے بھی سچ بول دیا مسلم لیگ نون کا بانڈا پھوٹ گیا اس خبر کی تصلاحات آگے چل کر آپ سوڈیو میں شیئر کروں گا لیکن خبر کی طرف چینلس پر اگر میں نے اس پر ریکویس کروں گا کس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائیٹ کیجئے گا سال اگر اپکیش مدد بھائی گیا تاکہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مسلم کر سکیں حکومت میں آنے سے پہلے نون لیک نے بادا کیا تھا کہ آپ کو تین سو یونٹ بجرک کے فری دیے جائیں گے پاکستان میں مہ گائی کام کی جائے گی لیکن پیٹرو کے پرائز پیٹ چکی ہیں اور یہاں پر جو گندم کی کیمت ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ اس میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مریان واشی صاحبہ نے کہا ہے کہ روٹی سونہ روپے کی مینے چاہیے لیکن آج پنجاب میں جو نان بان ہے انہوں نے بھی ارطا کی ہوئی ہے اور لوگوں کو روٹی اور نان وغیرہ نہیں مر رہے رانہ صلی اللہ صاحب ایک ٹی وی ٹاک شو میں آئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر آ کر ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سٹیٹمنٹ کا اگلا رخ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا دیکھیں رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن سے پہلے جسے نون لیک نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عوام کو لیفت دیں گے لیکن رانہ صلی اللہ صاحب کی اپ سٹیٹمنٹ سامنے یہ یہاں پر آپ سکرینشورٹ دے سکتے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ہے سچ بولتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیک نے وعدہ کیا تھا کہ عوام کو لیفت دیا جائے گا لیکن ہم نے وعدہ اس بنیاد کے اوپر کیا تھا کہ ہمیں اگر یہاں پر دو دہائی اکثریت ملتی ہے اگر ہمیں واضح اکثریت ملتی ہے تو لہٰذا عوام کو لیفت دیا جائے گا لیکن عوام نے ہمیں مسترد کر دیا تو لہٰذا اب عوام ہماری نون لیکی جماعت سے یا حکومت سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم آپ کو یہاں پر لیفت دیں گے رانہ صلی اللہ صاحب نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ عوام جو عام عوام ہیں وہ ہم سے کسی قسم کی امید نہ رکھے کہ مہنگائی کام ہوگی بے روزگاری کام ہوگی یا پاکستان کے معاشی علاج ٹھیک ہوں گے رانہ صلی اللہ صاحب نے ایک طرف یہ سچ بڑا ہے اور یہاں پر میں اپنی طرف سے کور چیز بھی انکروٹ کر رہا جاؤں گا کہ چاہے مسلم لیک نون کی حکومت ہو یا ابھی عمران صاحب کی حکومت کو بٹھا دیا جائے نون لیک کی حکومت کو ختم بھی کر دیا جائے تو پاکستان میں مہنگائی کام نہیں ہو سکتی وجہ یہ ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس کے ذریعے پاکستان اس پرگرام کے ذریعے پاکستان چلتا ہے جو مرضی حکومت آئے جو مرضی وعدے کرے وہ وعدے وفا نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان آئی ایم ایف کے نیچے ہے ہمیں اپنے طور پر کچھ کرنا پڑے گا ساری جماعت کو مل کر بیٹھ رہا ہوگا اور پاکستان کے لیے سوچ رہا ہوگا اور ایک بہترین لائع عمل لانا پڑے گا ایک پرمنٹ سلوشن لانا پڑے گا جس کے اوپر چل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گمزت کیا جا سکے کرزے لینے سے اور اس طرح کے یہاں پر جو شارٹ اپ پالسی ہیں وہ بنانے سے تھوڑی دیر کے لیے تو چال جاتا ہے لیکن بعد میں مشکلات اور مہنگائی بڑھتی ہے تنکس فراتین اس وڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت